سید نوید کمرکہ کوئٹہ میں کہنا تھا کہ موجودہ حکومت بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے کوشہ ہے جس کے لیے پاک فوج اور خفیہ اداروں کی حمایت بھی حاصل ہے صوبے میں ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان اور بدامنی کے دیگر واقعات پر تمام سٹیک ہولڈر سے بات چیت کی جائے گی ہمیں کوئی بھی اس غلط فہمی میں نہیں ہے کہ ایک دورے سے یا ایک کمیٹی کے ریکمینڈیشن سے یا ایک یا دو اقدامات کرنے سے کوئی بلوچستان کے تمام مسائل جو ہے یا جو ساٹھ سال سے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے محرومیوں کیا وہ ختم ہو جائے گا لیکن یہ ضرور بات ہے کہ جہاں کلیریٹی آنے کی ضرورت ہے وہ ہم لے آئیں کہ حقیقت کیا ہے اور پرسپشن جو بنا ہوا ہے وہ کیا ہے کوئیٹا پہنچنے پر وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ آزادی کا نعرہ لگانے والے صرف چند لوگ ہیں پیرون ملک موجود بلوچ قیادت سے بھی بات کی جائے گی اگر کوئی پاکستان کے آئین سے آزادی کی بات کرتا ہے پاکستان کے سرجمین سے آزادی کی بات کرتا ہے تو وہ کبھی بھی پاپولر نعرہ نہیں تھا وہ چند لوگوں کے ذہنوں کے اخترار ضرور ہے وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں پارلیمانی کمیٹی کے ارکان کا کہنا تھا کہ بیرون ملک مقیم اور پہاڑوں پر بیٹھے افراد ہی بلوچستان کے نمائندے نہیں بلوچ عوام کے منتخب نمائندے پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں موسیقی موسیقی موسیقی